جس طرح کی طریفیں وہ نواز شریف کی کر رہا ہے جس طرح سے اس کو فرون نمہ طاقتیں جو ہیں خدای طاقتیں دے رہا ہے جس طرح اس نے زرداری صاحب کی طریف کی ہے جس طرح سے جیل میں قید عمران خان کی برائی کی ہے اور بشرا بی بی کو دنیا کی ٹاپ ٹین جادو گرنیوں میں سے ایک تو یہ کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے سرکاری ملازم ہے چاہتا ہے کہ اس کو جلدی ترقی ملے فرون کے بھی درباری تھے جنہوں نے اسے خدا بنہ دیا تھا اور اس کے بعد ایک اور جب بادشاہت کا دور آیا تو درباروں میں مراسی بھانڈ اور گائک رکھے جاتے تھے کیوں تا کہ وہ بادشاہ کی طریف کریں کیونکہ بادشاہ جب آتا تھا تو وہ کسی لیگل طریقے سے تو آتا نہیں تھا مار کر آتا تھا اپنے ہی رشتہ داروں کو مار کر آیا ہوگا یا مسلمانوں کو مار کر آیا ہوگا یا چلیں کسی غیر مذہب کو مار کر آیا قتل و غارت گریہ کے ذریعے وہ قبضہ کرتا تھا اور قبضہ جب کر لیتا تھا تو اس کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کی طریفیں کریں وہ جو لوگ سنا کرتے تھے ملہ دو پیادہ بیربل کی باتیں وہ جو بھانڈ مراسی کو سنا کرتے تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں بچارے نیٹ ٹون کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد آ کر تفسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلان جگہ سے یہ بات سنی اوہ اوہ بڑی خبر آگئی بہجا 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 بڑی خبر آگئی اچھل رہا تھا میرا دوست کیا خبر تھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آمیر ازہان بولتے کالم کے ساتھ آپ کے لئے حضمت میں خاضر ہوں اسلام علیکم دوست آیا میرا اور وہ کافی اچھل رہا تھا اور اچھلتے اچھلتے میرے ساتھ بیٹھا کہتا ہے چائے پلاؤ بڑی گرمہ گرم اور بڑی تیز خبر ہے اور خبر بھی ہے عمران خان کے متعلق جس کے متعلق نجومی نے ایسی پیشگوئی کر دی جو اس سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی اچھا میں ڈر گیا میں نے کہا جل سناؤ اب وہ شروع ہوا کہ جی مصر میں ایک فوجی تھا مائیکل نام تھا کتبی مسیح تھا اسائی تھا یہ غیب ہو گئے یہ تریننگ کے دورانے تریننگ تین سال کی تریننگ تھی یہ غیب ہوتا ہے اور ایک سال تک کے لئے غیب رہتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اپنے افسروں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف چند منٹوں کے لئے چند لمحوں کے لئے باہر گیا تھا اس دوران ایک سال کے دوران اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں اسے کچھ خبر نہیں لیکن اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا مارا گیا لیکن اسے کچھ یاد ہوتا تو وہ بتاتا لیکن پھر وہ بھاگ کر مدہدہ عرب امارات چلا گیا اور وہاں پر جا کر وہ ایک پاکستانی کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا اور وہاں سے وہ ایک جوب بھی کرنا شروع ہو گیا اور یہ مائیکل جو ہے اب اس میں وہ قوتیں آ گئی ہیں جو کہ وہ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے انٹرسٹنگ سٹوری اچھا اس کے بعد کہانی بنانے والے نے یہ بنائی کہ جی اسی مائیکل نے اس کو پاکستانی دوست نے ایک تصویر دکھائی تو شاید اس کے کسی عزیز و قارب رشتہ دار کی تھی تو اس نے اس کے بارے میں سچ سچ بتا دیا پھر اس نے نواز شریف کی تصویر دکھائی تو اس کتبی مسیح نے پوچھا یہ کون تھا یا کون ہے یہ تو کنگ میکر ہے اب یہ اس کے بیان ہے کہ یہ تو کنگ میکر ہے اور یہ جو ہے کسی کو پھانسی دے بھی سکتا ہے اور کسی کو پھانسی سے بچا بھی سکتا ہے یہ اس نے بلا روج دیکھا ہے لیکن اب یہ روج دوبارہ نہیں دیکھے گا لیکن اس کے باوجود یہ کنگ میکر رہے گا یہ پھانسی والی بات پر میں نے اپنے دوست کو روکا اور میں نے کہا یہ فراؤن والی بات نہیں ہے کہیں فراؤن نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جس کو چاہے موت دے دے جس کو چاہے چھڑا دے تو کیا تم میاں صاحب کو فراؤن بنانے چاہتے اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا یہ مائکل نے کہا جو کہ ایک مسیح ہے مصر سے بھاگا ہوا فوجی ہے بھگو رہا ہے اور وہ متدہ روہ مرات میں ایک پاکستانی کے ساتھ رہتا ہے اس نے یہ بتایا پھر اس کو اور تصویر نے تکھا ہی زرداری صاحب کی تصویر بھی تکھائی گئی تو اس نے کہا کہ یہ بندہ بڑے غلط کام کرتا رہے لیکن اب یہ ٹھیک ہے اچھا میں زیرے لمسکر آیا بھی ابھی بھی مجھے ہی آتی ہے ایسی باتیں سن کے لیکن چلیں اس نے کہا جی آپ بندہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے عمران خان کی تصویر دکھائی اپنے موبائل سے تو اس کتبی مسیح جو مائکل تھا اس کے ہاتھ سے وہ موبائل گر گیا بقول میرے دوست کے کہ اس کا ایسے تھا جیسے ہاتھ جل گیا اس نے کہا یہ تجھے کس کی تصویر دکھا دی یہ تجھے نہیں دکھانی چاہیے تھی تین دن تک وہ بندہ سویا نہیں وہ مائکل جو تھا اور اس نے بتایا کہ یہ جس شخص کی تصویر تم نے مجھے دکھائی ہے میں اس کو نہیں جانتا لیکن یہ اس وقت الومیناٹی شیطان کے پجاریوں کا ایک پروہت ہے اور یہ نو ملود بچوں کے خون سے جادو کرنا جانتا ہے اور اس وقت بھی اسے ایسے افراد کی تلاش ہے جو اس کے شمشان گھاٹ یا اس کی قربان گاہ پر اپنا خون پیش کرے قربانی پیش کرے دیکھتے جائیے گا یہ ساری کہانی بھڑی انٹرسٹنگ سوڑی تھی میں نے کہا جی پھر کہتا جی اس کے بعد اس نے جب عمران خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میں نے اس کو یعنی میں نے اس کے جاننے والے ہیں جو لاہور کا تھا اور پاکستانی تھا اور مصری کے ساتھ رہتا تھا اس کو بچھرا بی بی کی تصویر دکھائی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا توبہ 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 اس وقت پاک دنیا بھر میں جتنے جادوگر ہیں یہ جو لسٹ ہوئے گی دس جادوگروں کی جو اس مصری کو پتا ہوئے گی اس میں سے ون آف دا ٹاپ ہے خون سے جادو کرتی ہے کسی کے تصویر دیکھ بھی لے تو اس کو بسم کر سکتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہی کرتے وہ اچھل رہا تھا باتیں تو میں نے سننی ساری اس کی اور بڑے رام سے سنن اس کو کچھ اس طرح کا شو نہیں کیا لیکن جب اس کی بات ختم ہوگی میں نے کہا آپ کی بات ختم ہوگی جو آپ اچھل رہے تھے بار بار ختم ہوگی کہتا جی ہو گئی میں نے کہا یار میں تمہیں بتاؤں ایک بات جو اس نے جومی نے بھی نہیں بتائی ہوئے گی کہتا جی بتائیں میں نے کہا یہ جس نے بھی کہانی بنائی ہے وہ سرکاری ملازم ہے وہ چونک گیا ایک دم سے اس نے کہا یہ کیا ہوگی نے کہا ہاں وہ سرکاری ملازم ہوئے گا اور ملازم بھی ہوئے گا جو کہ چند دن ہوئے ہوں گے ملازم ہوا جس نے بھی یہ کہانی تمہیں سنائی اور تم نے یہ کہانی انٹرنیٹ کے ذریعے جو غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ایک ویب سائٹ ہے اس سے سنی ہوگی اب چونکنے کی باری اس کی تھی وہ جو چکانے آیا تھا مجھے خود چونک گیا اس نے کہا یہ آپ تم کیسی بات کہہ رہے میں نے کہا تم نے کسی یوٹیوبر کا سنا ہے بیان سنا ہے جس کے بعد تم میرے پاس آگے ہو لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ خالی یوٹیوبر نہیں ہوئے گا یہ سرکاری ملازم ہوگا اور اس کے لیے کسی نجومی پن کی کسی جادو کی کسی تویز گنڈے کی ضرورت نہیں ہے بلی سیدھی سی بات ہے بھائی جس طرح کی طریفیں وہ نواز شریف کی کر رہا ہے جس طرح سے اس کو فرون نمہ طاقتیں جو ہیں خدای طاقتیں دے رہا ہے جس طرح اس نے زرداری صاحب کی طریف کی ہے جس طرح سے جیل میں قید عمران خان کی برائی کی ہے اور بچھرا بی بی کو دنیا کی ٹاپ ٹین جادو گرنیوں سے ایک تو یہ کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے سرکاری ملازم ہے چاہتا ہے کہ اس کو جلدی ترقی ملے اور یہ جلدی ترقی کے چکر میں یہ اتنی بڑی کہانی اس نے گھر لی اب اس کی باتیں ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھے اس کے تو میں نے اس کو یار تمہیں بات سمجھاؤں میں آپ ذرا دیکھو کہ فرون کے بھی درباری تھے جنہوں نے اسے خدا بنا دیا تھا اور اس کے بعد ایک اور جب بادشاہت کا دور آیا تو درباروں میں مراسی بھانڈ اور گائک رکھے جاتے تھے کیوں تا کہ وہ بادشاہ کی طریف کریں کیونکہ بادشاہ جب آتا تھا تو وہ کسی لیگل طریقے سے تو آتا نہیں تھا مار کر آتا تھا اپنے ہی رشتہ داروں کو مار کر آیا ہوگا یا مسلمانوں کو مار کر آیا ہوگا یا چلیں کسی غیر مذہب کو مار کر قتل و غارت گریہ کے ذریعے وہ قبضہ کرتا تھا اور قبضہ جب کر لیتا تھا تو اس کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کی طریفیں کریں اس میں تم مثال کو اس طرح سے چمجھو کہ مغل عاظم یعنی اکبر مغل بادشاہ جو تھا اکبر اس کے دربار میں بیربل بھی تھا ملہ دو پیادہ بھی تھا اور تانسین بھی تھا ایک گائک ایک بھانڈ ایک مولوی یہ سارے مل کر اس کو ایسے کیموفلیج کیا کہ وہ ظلِ الٰہی بن گیا اور اس نے دینِ الٰہی کی بنیاد رکھے دی تو یہ اسی کی شوبدہ گری تھی اس کے بعد جب انگریز کا دور آیا شاپہنہ آ گیا ایسے پنفلر تنسین ہونا شروع ہو گئے جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ فلان بزرگ مدینہ گیا اس کو وہاں خواب میں آیا خواب میں ایک بزرگ نے بتایا اب بزرگ کا نام نہیں بتایا جاتا ہے بزرگ نے بتایا کہ تمہارے اوپر جو ملکہ راج کر رہی ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے آیا نا مزہ اچھا یہ دور بھی گزر گیا اس کے بعد دور آیا پیروں فقیروں کا اور مفتیوں کا اور شیخ الاسلاموں کا ان کو خواب آنا شروع ہو گئے کچھ ارسا یہ لوگوں کو بے بھو بناتے لے کہ خواب میں مجھے یہ بتایا گیا رویا میں یہ بتایا گیا خواب میں یہ چیز سمجھائی گئی فلان جگہ پر جا کر جاؤ تم فلان بزرگ کے دربار پر دبے میں پیسے ڈال کر آؤ اتنی لوگوں کو کھانا کھلاو تمہاری دلی تمنہ پوری ہو جائے گی یہ کام چلتا رہا اس کے بعد دوبارہ وہ دور آنا شروع ہوا جس میں بھانڈ مراسی گائک جو ہیں وہ سامنے آئے لیکن اس دفعہ وہ سامنے آئے فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب اور اسی طرح کی سوشل میڈیا ہی باقی جگہ ہو گئے اب یہ ایک اچھا کمائی کا ذریعہ بن گیا جتنا بڑا جھوٹ بولو گے اتنی بڑی کمائی ہوئے گی یعنی اتنی ڈالرز میں پیسے آئیں گے یوٹیوب بھی آپ کو پیسے دیتی ہے فیس بک بھی دیتی ہے سارے آپ کو پیسے دیتی ہیں تو یہ جھوٹ گھرنے میں اب لوگ بہت تیز ہو گئے لیکن وہ جو لوگ سنا کرتے تھے ملہ دو پیادہ بیربل کی باتیں وہ جو بھانڈ مراسی کو سنا کرتے تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں بچارے نیٹ ٹون کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد آ کر تفسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلان جگہ سے یہ بات سنی فلان جگہ سے یہ بات سنی میرے دوست میرے بھائی جاؤ جا کر ڈھونڈو تمہیں نیٹ پر یہ مائکل ملے گا اگر ملتا ہے تو مجھے ضرور بتانا کیونکہ مصر کا بھاگا ہوا فوجی جس کا آج تک کہیں ذکر نہیں ہے وہ تعدہ عرب امارات میں موجود ہے جوب کر رہا ہے اس بغورے کو جس پر اسرائیلی ہونے کا اسرائیلی جسوس ہونے کا بلزام لگا تھا جب اس کو پکڑا گیا تھا اس کے اوپر یہ الزام بھی تھا کہ وہ شاید امریکہ کے لیے جسوس ہی کر رہا تھا اس کو کھلے بندوں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ وہاں پر نوکری کرے چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہوگا بچارہ نوکری کرے اور اس طرح کی پیش گوئیاں کرے جو قید ہوتے ہیں ان کے بارے میں پیش گوئیاں کرنا جائے براہ آسان ہے اور اس سارے معاملے کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کسی سرکاری ملازم نے اسی بہانمراسی والا کام کیا اور ایک کہانی کر لی گورمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کی تنہا برہا دیں لیکن دوستو آخر آپ کتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں کتنا جھوڑ بولنا چاہتے ہیں نہ کوئی مائیکل ہے نہ بغورہ فوجی ہے یہ ساری ایک رام کہانی ہے جو بیان کی گئی ہے اور بیان کرتے کرتے لوگوں کے ازہان میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے اگر گچھرا بی بی اتنی بڑی جادو گرنی ہوتی میں نے آئی تک امران کی سیاست کی گچھرا بی بی کے کردار کی میں نے کبھی بات نہیں چلے گئے اگر اتنی بڑی جادو گرنی ہوتی تو تصویریں دیکھ کر یہ جو اس کے اس وقت سگے دشمن ہیں جنہوں نے اس کو قید و بند کی صحبتیں برداش کرنے کے بنایا کہ وہ قید و بند میں جائے امران ابھی تک قید ہیں تو انہوں نے جادو سے ان کو بسم کیوں نہیں کر لیا یہ کوئی اسے جا کر یوٹیوبر سے پوچھے کہ بھائی تمہیں کیا ملا ایسا جھوٹ گھر کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ